اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آل جناب محتل مقام مفتی خلیل احمد صاحب جامع نظامیہ محتل مقام مرتضی حسین مصعیدی صاحب میرے برادرم امتیاز جلیل صاحب ممبر آف پارلیمنٹ آران آباد سید احمد پاشا خادری صاحب امیل حلق حضا و محتمد عمیمی مجلد اتحاد المسلمین میرے ساتھی امیلیس کانسلرز سابقہ کانسلرز ابتدائی کے صدر و محتمدین ڈائس پر تشریف فرما جماعتی رفقہ محبان مجلس پس پردہ جلسے یاد سالار ملت منایا جا رہا ہے آج وہ خیادت ہمارے درمیان میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کی خبر کو نور سے بھر دے سالار ملت نے بے سر و سامانی کے حالات میں ملت اسلامیہ کے لیے جد و جہد کرتے رہے چونکہ وقت کی تنگی ہے سالار محترم نے مصیبتیں اور مشکلات اور مصائب کو برداشت کیا آج الحمدللہ ہم کو سارے آرام و آسائش ہے اس زمانے میں جب مجلس اتحاد المسلمین کے لیے سالار محترم نے جد و جہد کیے تو سالار محترم نے موٹر سیکل پر سارے تلنگ آنے کے اندر مجلس کو مستقم کرنے کے لیے رات اور دن کوشش کرتے رہے چونکہ آج مجلس اتحاد المسلمین ایک مضبوط اور مستقم جماعت بن چکی ہے یہ سالار ملت کی کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین سارے ملک کے اندر جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں جہاں بھی ہمارے دلید بھائی رہتے ہیں ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں مجلس اتحاد المسلمین خائم کی جائے اور آج آپ کے جوان سال خائد نقیب ملت بیرسہ سو دو دین اویسی ہیدر آباد کے رکن پارلیمنٹ ہیں لیکن ہیدر آباد پارلیمنٹ کے اندر وہ صرف ہیدر آباد کی نمائندگی نہیں کرتے بلکہ سارے ملک کے مظلوم مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں اسی بنیاد پر آج مجلس اتحاد المسلمین ترقی کرتے آ رہی ہے جیسا کہ مہاراشتہ میں ہمارے دو امیلیز منتقب ہوئے تھے آج ہمارے برادرم اور آباد کے جو امیلی تھے امتیاز جلیل صاحب رکن پارلیمنٹ کی حیثے سے منتقب ہوئے مجلس اتحاد المسلمین عوام کے درمیان میں رہ کر سالہ رہ محترم نے رات اور دن جد و جہد کی سالہ رہ محترم کی کاویشوں کی وجہ سے آج مجلس اتحاد المسلمین نے تعلیمی میدان میں جو ترقی کی آپ کے سامنے ہے جب سالہ رہ محترم نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کے اندر تعلیمی پسماندگی ہے معاشی پسماندگی ہے تو سالہ رہ محترم نے انیس سو چوری ایسی کے دہے کے اندر دکھن میڈیکل کالیج اور انجینئرنگ کالیج خائم کیا اس وقت کے شہر حیدرباد کے دانیشور سرمائے دار مسلمان یہ کہہ رہے تھے کہ کیا مجلس اتحاد المسلمین میڈیکل کالیج اور انجینئرنگ کالیج چلا سکتی ہے لیکن الحمدللہ آج وہ خیادت نے جس کامیابی کے ساتھ جس مہنت اور لگن کے ساتھ میڈیکل کالیج اور انجینئرنگ کالیج خائم کیا آج الحمدللہ انیس سو چہوری ایسی سے لے کر آج تک سارے ملک بلکہ سارے دنیا کے کونے کونے میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر دکھن میڈیکل کالیج اور انجینئرنگ کالیج کے طلبہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے سالہ رہ محترم نے ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہے کہ ملت کے اندر جن چیزوں کی کمزوری ہے سالہ رہ ملت ہمیشہ ہمیشہ رات اور دن یہ سوچتے رہے کہ مجملی مسلمانوں کو کس طریقے سے منظم اور متحد کیا جائے اور معاشی پس ماندگی کو دور کرنے کے لیے دار السلام کا اپریٹیو بینک خائم کیا گیا آج الحمدللہ دار السلام کا اپریٹیو بینک کے ساتھ برانچز حیدرباد میں چل رہے ہیں اور غریب مسلمانوں کو اس سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے وہاں سے لون دیے جا رہے ہیں آج یہ دور اندیش خیادت آج میں یہ کہوں گا کہ سارے ملک کے اندر آج پجلے سو برس کے اندر بھی کوئی ایسی دور اندیش خیادت پیدا نہیں ہوئی تھی اللہ تعالیٰ سالار محترم کو آج اپنی زندگی کے جوانی سے لے کر لڑکپن سے لے کر جوانی سے زہی بھی سے ملت اسلامیہ کی خدمت کرتے ہوئے گزار دیئے آج سالار محترم آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں لیکن مجلس اتحاد المسلمین آج ان کے تمام خدم با خدم چل کر آج کوشش کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو متحد اور منظم کریں اور آج الحمدللہ آج آج صرف شہر حید عباد بلکہ سارے ملک مسلمان متحد ہو کر مجلس اتحاد المسلمین سے بابستہ ہو رہے ہیں آج وہ خیادت حد تل امکان یہ کوشش کرتے رہی کہ ہمیشہ مسلمانوں کے اندر تفرخہ پیدا نہیں ہونا چاہئے مسلمانوں کو متحد کرنا چاہئے اور آج الحمدللہ آج مجلس اتحاد المسلمین کے تمام کارکن تمام خائدین بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان متحد اور منظم رہے لیکن جب بھی الیکشن آتے ہیں تو ہمارے منافقین ہمارے ملد فروش ہمارے درمیان میں آ کر تفرخہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ لوگ خابل مبارک بات ہیں کہ آپ ان تمام منافقین کے ملد فروشوں کے باتوں میں آئے بغیر ہمیشہ سے مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیا اور مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی سے ہم کنار کیا تو میری آپ سے یہی عدبن گزارش ہے کہ آپ آنے والے دنوں کے اندر بھی مجلس اتحاد المسلمین سے وعبت سا رہ کر مجلس اتحاد المسلمین کو اور مضبوط اور مستقم کریں شکریہ خدا حافظ